وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج علیہ کرام علیہم الردوان کے عظمت رفعت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور خصوصاً حضور سید پیر محر علی شاہ علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاہ سے آج کا وظیفہ جگر کی بیماریوں اور یرقان کا روحانی علاج یعنی ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ان کا روحانی علاج کیا ہے جگر کی بیماریاں لاہق ہوں یرقان ہو تو ان کا روحانی علاج کیا ہے مختلف روحانی علاج ہیں سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا یرقان ہو یا جگر کا آرزہ لاہق ہو جگر کی کوئی بیماری ہو یا یرقان ہو کسی بھی قسم کا تو پھر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورت الحشر یہ 28 پارے میں 3 رکوع پر مشتمل ہے 3 سے 4 رکوع پر اس کو پڑھئے سات مرتبہ سورت القریش سورت القریش سورت القریش تیس میں پارے میں ہے یہ ایک مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ الحشر سات مرتبہ سورہ القرآش ایک مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور جب تک افاقہ نہ ہو وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جگر کے تمام بیماریوں سے حتیٰ کی ارگان ہے تو اس سے شفا عطا فرمائے گا دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 سورہ الرحمن ستائیس میں پارے میں ستائیس میں پارے میں ہے اور آیت مبارکہ 78 اس کو پانی پر دم کر کے پلانے سے جگر کے تمام امراض سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ جگر کے جتنے بھی امراض ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا وہ آیت کریمہ کیا ہے تبارک اسم ربی کا زل جلالی والاکرام تبارک اسم ربی کا زل جلالی والاکرام کہ آپ کے نام آپ کے رب کا نام آپ کے رب کا نام تبارک اسم ربی کا بڑی برکتوں والا ہے زل جلالی والاکرام وہ صاحب عظمت ہے جلال والا ہے عزتوں والا ہے انعام اور اکرام والا ہے تو انشاءاللہ یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کر دم کریں گے دم کر کے پانی پر پلائیں گے تو جیگر کے جتنے بھی امراض کے مریض ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ آتا فرمائے گا تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ نیم کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھوے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں یہ درخت ہے کہ اس کی ایک ٹہنی توڑیں پتوں سمیت نیم کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں اور ساتھ سورة القریش کو پانچ مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یعنی آپ وہ نیم کی جو ٹہنی ہے پتوں سمیت وہ سر پر اور آنکھوں پر پھیر رہے ہیں اس دوران ساتھ سورة القریش پانچ مرتبہ پڑھ لیجئے گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے اور یہ عمل سات دن تک کریں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا چوتھا روحانی علاج یہ ہے جگر کی بیماریوں کا یرکان کا ہیپا ٹائٹس کا کہ سورة البیینہ تیسویں پارے میں ہے لم یکن اللہ دین کفر من احلیل کتاب اس کو صاف کاغذ پر بلینک پیپر پر یعنی لائنوں کے بغیر جو ہوتا ہے بلینک پیپر پر لکھ کر گلے میں ڈال دیں اور اس سورہ مبارکہ کو اول آخر گیارہ گیارہ مطبع درود پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی بھی پلا دیں ایک مرتبہ اس کو بلینک پیپر پر صاف کاغذ پر لکھیں گے اور گلے میں ڈالیں گے تعویز بنا کر گلے میں ڈالا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پانی پر دم کر دیں وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا پانچوہ روانی علاج یہ ہے کہ بھونے ہوئے چنے لیں ان بھونے ہوئے چنوں پر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورة الفلق اور سورة الناس آخری دونوں صورتیں معاویزہ تین ان کو ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے اور یہ بھونے ہوئے چنے جو ہیں جگر کا مریض یا ارکان کا مریض ہیپاٹائٹس کا مریض اسے کھاتا رہے انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے کھاتا رہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا چھتا روحانی علاج یہ ہے سورة الحشر اٹھائیس میں پارے میں اس کی پہلی آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا جائے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اور یہ اثر کے وقت پڑھ کر مریض پر دم کر دیں پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا سورة الحشر کی پہلی آیت مبارکہ اثر کے وقت تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پانی پر دم کریں وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ عطا فرمائے گا تو یوں عام طور پر جگر کی بیماریاں لاہک ہوتی ہیں ہمارے فیصل آباد یا پاکستان کے بارے میں تو یہاں تک بھی کہا جاتا کہ ہر چوتھا بندہ فیصل آباد کا تو خاص طور پر وہ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس حوالے سے بہت ضروری یہ روحانی علاج ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں عائزہ قربہ میں دو صحباب میں اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یرکان کا ہپاٹائٹس کا جگر کی بیماریوں کا مریض ہے تو اس تک یہ روحانی علاج لازمی پہنچائیے آپ کو ضرورت ہے آپ خود اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دواء کے ساتھ دعا یعنی یہ روحانی علاج کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ شفاہ عطا فرمائے گا یہ روحانی علاج یہ وظائف خود پڑھئیے لوگوں تک امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے مسلمان بہن بائیوں کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لئے بھی فائدے کا باعث بنے گا باعث نجات ہوگا دینی دنیاوی اخروی بھلائیوں کا باعث بنے گا وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یادِ الٰہی ناظرین سوامین حضرت بیر سید محر علی شاہ علیہ الرحمہ آپ کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک بارہ سو پچتر ہجری بمطابق چودہ اپرل اٹھارہ سو انسٹیسوی گولڑا شریف میں ہوئی گولڑا شریف روالپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ ملحی کے ایک قصبہ ہے آج تو اسلام آباد کا حصہ ہی بن چکا ہے یہاں پر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی والدِ گرامی ان کا نام سید نظر دین شاہ اور دادا جان کا نام سید غلام شاہ اور پردادا جان ان کا نام سید روشن دین شاہ اور یہ وہ گھرانہ ہے جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیا غالباً امبالا انڈیا کا جو علاقہ امبالا ہے وہاں سے سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد ہجرت کر کے یہاں گولڑا شریف میں سکونت پذیر ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ علیہ رحمہ ہیں اور آپ کا سلسلہ نصب پچیس واسطوں سے ہوتا ہوا حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے اور سینتیس واسطوں سے ہوتا ہوا سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے یعنی آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں حسنی سادات میں سے بھی ہیں اور گیلانی سادات میں سے بھی ہیں حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں اسی طرح آپ کے تعلیم و تربیت کا ذکر کیا جائے چار سال ہی کی عمر میں آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے قرآن مجیف رکان حمید ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور آپ ناظرہ سبق سناتے تھے لیکن وہ سبق جب ناظرہ پڑھتے اس کو دہراتے تو وہ یاد بھی ہو جاتا یعنی جیسے ہی آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا تو قرآن مجیف رکان حمید مکمل آپ کو حفظ بھی ہو چکا تھا یاد بھی ہو چکا تھا اسی طرح پھر درست نظامی کی علم دین کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے حسن عبدال میں بھی حاصل کی پھر وہاں سے وادی عصون سکے سرزلہ خوشاب آپ تشریف لائے وہاں پر پڑھتے رہے اب کے استاذ گرامی جو ہے مولانا سلطان محمود وہ سیاد شریف بیعت تھے حضور خاجہ شمس الدین سیالوی علی رحمہ کے دست حق پرس پر بیعت تھے تو وہ سیاد شریف حاضر ہوا کرتے تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ انہی کے ساتھ سیاد شریف یہ بھی حاضر ہی دیتے اور حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علی رحمہ ان سے بھی بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے سادات میں سے تھے تو سادات کے ساتھ ویسے بھی جو خاجہ شمس الدین سیالوی علی رحمہ اور دیگر جو سیاد شریف کے بزرگان گزرے ہیں ان کا بڑی محبت کا اظہار وہ کیا کرتے تھے بڑی محبت فرماتے تھے اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ سیاد شریف کے جو بزرگان ہیں رضی اللہ عنہ ان کی اولاد اتھار میں سے ہیں اور حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا میں سعداد کے جو سردار ہیں جو زنتین و جوانوں کے سردار ہیں سیدونا امام حسین رضی اللہ عنہ ان پر اپنی جان قربان کر دی تھی تو یہ تعلق اس وقت سے آئی تک قائم دائم ہے تو اسی تعلق کو نباتے ہوئے سیاء شریف کے جو بزرگان ہیں یہ سعداد کے ساتھ بہت محبت اور شفقہ سے پیش آیا کرتے تھے اسی محبت اور شفقت کو دیکھتے ہوئے حضرت پیر سید محر علی شاہ علی رحمہ خاجہ سمس الدین سیالو علی رحمہ کے بیعت ہو گئے اور حالانکہ اس سے پہلے سلسلہ قادریہ میں اپنے مامو جان کے بیعت تھے تو مامو جان نے پوچھا کہ اپنی زبان میں جو پوٹ ہواری زبان کے نڈیا کدھر گیا کہ تم کدھر گئے تو فرماتے ہیں کہ ما جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا کہ میں نے جٹ کے پاس جٹ ہیں یعنی حاجہ سمس الدین سیالو علی رحمہ جٹ تھے زمیدار تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس فیض دیکھا ہے اس وجہ سے میں سیال شریف بیعت ہو گئے ہوں بہرحال حضرت پیر سید محر علی شاہ علی رحمہ نے ظاہری علوم سیکھے باطنی علوم سیکھے پھر آپ کو سیال شریف سے خلافت عطا ہوئی تو آپ نے سلسلہ چشتیہ کا فیضان وہ پھیلانا شروع کیا اور آپ چونکہ عالم دین بھی تھے اور عالم دین ایسے پائے کے تھے کہ چونکہ آپ کا جو عہد مبارکہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ مرزا قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ بہت دعویٰ کیا کرتا تھا لاہور میں آیا آگے کہنے لگا اس نے اعلان کیا لاہور میں آنے کا اعلان کیا کہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں آ جاتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر تفسیر لکھیں گے اس کو اپنے علم پر برا ناز تھا کہنے لگا عربی میں تفسیر لکھیں گے جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا جو صحیح نہیں لکھے گا اچھی نہیں ہوگی وہ جھوٹا تو پیر مہر علی شاہ علی رحمہ نے اس موقع پر کیا فرمایا آپ میں آیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تفسیر لکھنا میں اپنے کلم کو حکم دوں گا میرا کلم خود بخود تفسیر لکھے گا لیکن پھر وہ میدان میں نہ آیا بھاگ گیا حتیٰ کہ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ بادشاہی مسجد کے مینار پر چلتے ہیں اور وہاں سے دونوں چھلانگ لگاتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا لیکن اس طرف بھی مرزا نہیں آیا اسے پتا تھا کہ جھوٹا ہے اپنے بارے میں جانتا تھا حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ آپ نے اس کو یوں للکارا اور فرمایا کہ میں تو شیر ہوں تو حقیقت میں آپ کے جسم پر چہرے پر شیر کی طرح کہ آثار بال نظر آنا شروع ہو گئے تو ایک اور اللہ کے ولی ساتھ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت شریعت کا پاس رکھیے تو بس یہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے جو نبوت کا جھوٹا مدعی تھا جھوٹا دجال کا زاب تھا دعوے دار تھا اس کا ہر ہر میدان میں مقابلہ فرمایا جو وہ دعوے کرتا گئے آپ اس کو رد فرماتے گئے حتیٰ کہ آپ نے جوٹی نبوت کے رد میں سیف چشتیائی یہ کتاب بھی لکھی آج بھی پڑھنے کے قابل ہے علماء پڑھیں اس کو عوام بھی پڑھیں بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت سے کیسے واضح ہے اور جو اس عقیدے کے انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اسی طرح پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے وہ غیر مسلم ہے وہ مسلمان نہیں حتیٰ کہ آئین پاکستان کی دفعات کے مطابق یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہلا سکتے اپنے جو پروپاگنڈا کرتے ہیں اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے اپنا جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے ایک عبادت خانہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے اپنے مذہب کا پروپاگنڈا نہیں کر سکتے تو یہ آئین پاکستان کے مطابق بھی ان پر یہ چیزیں جو ہیں یہ پابندیاں لاغو ہوتی ہیں تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ نے بھی اپنا مکمل حصہ اس میں ڈالا حتیٰ کہ آپ فرمایا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تینے دعوے کیسے کر دیئے تو انہوں نے میاں کہ میں نے خود سے یہ دعوے نہیں کیے مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوا تو میں نے یہ دعوے کیے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم نبوت کے لئے کام کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ اس کی پشت پر ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے محنت کرے کام کرے اور اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیید اس کے شامل حال ہوتی ہے آپ نے دیگر بھی کئی کتابیں لکھیں تحقیق الحق فی کلیمت الحق شمس الحدایہ سیف چشتیائی اسی طرح اعلائی کلیمت اللہ وما اہلا بھی لغیر اللہ الفتوحات السامدیہ تصفیہ آپ کی کتاب فتاوہ محریہ ملفوزات محر علی شاہ تو یوں آپ نے ہر ہر حوالے سے اور خصوصا ایک اللہ کے ولی ایک عالم دین عالم ربانی اس کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہو اور وہ اس کے بارے میں کام نہ کرے اس کا رد نہ کرے تو پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ اس علم کو چھپائے اس کو ظاہر نہ کرے تو پھر کل قیامت کے دن اسے آگ کی لگام جو ہے وہ ڈالی جائے گی تو ان اولیاء کرام نے ان علماء حق نے حقیقت میں جو اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان پر فریضہ آئد ہوتا تھا وہ مکمل طریقے سے سرانجام دیا حتیٰ کہ غالباً آپ نے ہی فرمایا دیا تھا یہ بات مرزا سے کہا دی تھی کہ تو اسی سال کے اندر اندر مر جائے گا تو جھوٹا ہے اور یہ یوں ہی ہوا کہ وہ حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اپنی ہی غلازت کے اندر لتھرتے ہوئے وہ واصل جہنم ہو گیا یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے سچے لوگوں کے یہ شان ہوا کرتی ہے ان کے چہرے بھی نورانی ہوا کرتے ہیں ان کی گفتار ان کا اخلاق اور کردار بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے اور وہ کبھی جھوٹے دعوے نہیں کرتے بلکہ جھوٹے دعوے کرنے والوں کا قرآن و سنت کے ساتھ رد کیا کرتے ہیں بہرحال حضرت پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ آپ کی یہ خدمات آج بھی قابل تحسین ہیں جیسے امام احمد رزا خان قادری علی رحمہ نے سب سے پہلے قادیانیوں کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق فتوہ دیا سید مہر علی شاہ علی رحمہ پھر دیگر بزرگان دین علیاء علی کرام علماء کرام نے مل کر اس پر کام کیا حتی کہ علامہ اقبال علی رحمہ نے قادیانیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ یہودیت کا چربہ ہے یعنی یہ یہودیت کی نقالی کرنے والے ہیں یہ یہودیت ہی کی یہودیت ہی کہ سمجھنے کے عکس ہے انہیں کے پیروکار ہیں تو cama پھر پاکستان بننے کے بعد بھی علماء کرام مشایقہ عظام نے غربانیاں دی انیس سو ترپن میں دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے شہادتیں پیش کی پھر انیس سو تیہتر کے آئین میں انیس سو چہتر میں کوششیں کی گئیں اور پھر آئین پاکستان جو ہے انیس سو تیہتر کا اس میں ان کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمیں ختم نبوت جو کہ ایمان کی اساس ہے اس پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت پیر سید مہر علی شاہ علی رحمہ منگل کے دن انتیس سفر المظفر تیرہ سو چھپن ہجری بمطابق گیارہ مئی انیس سو سنتیس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یعنی آپ کا وصال ہوا آپ کا مزار مبارکہ جو ہے اسلام آباد میں گولڑا شریف میں آج بھی موجود ہے لوگ جوک در جوک وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس خانوادے کا اس گھرانے کا فیضان جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے خدمات سر انجام دیں ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بولندی عطا فرمائے آمین سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا آپ سماعت فرما رہی ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد صاحب نے حافظ محمد صاحب کہتے ہیں کہ سالگیرہ کی حقیقت کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جی اسی لفظ پر غور کر لیجئے سالگیرہ سال کا مطلب ایک سال گیرہ کا مطلب ہے بند کرنا گیرہ لگانا تو مطلب ایک سال کلوز ہو گیا ہم کہتے ہیں برت ڈے ہے اس کو منا رہتے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا ایک سال زندگی کا ختم ہو گیا تو سالگیرہ اگر منا نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے منایئے کہ اپنا احتساب کیجئے کہ اس سال میں میں نے کیا 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 کھویا کیا پایا اللہ کے کتنے احکام ہیں جن پر عمل کیا اور کتنے احکام ہیں جن سے رو گردانی کی تو حقیقت میں زندگی کا تو ایک سال کم ہو گیا ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں سمجھنے کی سوچنے کی بات ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان عید یوں مناتے تھے تقبل اللہ منہ و منکم کہا کرتے تھے عید کی مبارک یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرما لے حواث پاک رضی اللہ عنہ دیگر علیہ اکرام وہ تو فرماتے ہیں کہ عید اس دن ہوگی جب ہمیں ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں گے پھر ہی عید ہے عید کا معنی خوشی ہے تو بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی کا عرصہ کم ہو جاتا ہے ہم اس پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں سنا خان انہوں نے جوائن کیا سنا خان کہتی ہیں کہ کیا عیسائی لڑکا مسلمان ہوئے بغیر کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جی نہیں کر سکتا اور شادی کے لئے مسلمان ہونا یہ بھی مسلمان ہونا نہیں ہے مسلمان تو ہوتا ہے انسان اللہ کی جو حقانیت ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اقرارم باللسانی وتصدیقم بالقلب تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بقائدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ مشرک ہوں یا اس طرح ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ولاتن کی احد مشرکاتی حتی یؤمن تو یوں کوئی بھی عیسائی لڑکا ہو تو اس کے ساتھ کسی بھی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا چاہے وہ نکاح کے لئے مسلمان ہو رہا ہے اس کا مدرہ بہت اس نے تو شادی کے لئے اسلام قبول کیا وہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر ایک کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اگر شادی کے لئے نیت کر کے وہ مسلمان ہو رہا تو مطلب اس نے صرف شادی کی یا مسلمان نہیں ہوا اور آگے اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت کی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت ہے لیکن اگر کسی نے عورت کے لئے حجرت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت نہیں ہوگی وہ عورت کے لئے حجرت ہیں تو اس لئے کوئی بھی ایسا لڑکا جو عیسائی ہے اور مسلمان اخلاص کے ساتھ نہیں ہوں اللہ کی رضا کے لئے اسلام کی حکانیت اسلام کو سچ مان کر مسلمان نہیں ہوں بلکہ شادی کے لئے مسلمان ہو رہا ہے تو ایسا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہے روفیہ زاہد صاحبہ ہیں کہتی ہیں بھائی کیا حال ہیں جی الحمدللہ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے پوری ٹیم کو سلام جوا علیکم اور انسا ایمان ہیں انہوں نے کہا سلام علیکم انکل جی والیکم سلام کہتی ہیں کہ میرے امتحانات ہونے والے ہیں دعا فرما دیں کامیابی کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں ہر نماز کے بعد سنتالیس مرتبہ سیدنا فتاحن سیدنا فتاحن اس کو پڑھیں ابل آخرتہ کا داد میں درود پاک پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی دین و دنیا آخرت کے ہر امتحان میں آپ کو کامیابی اطا فرمائے گا عمران صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جی والیکم سلام کہتے ہیں بھائی میں کوئی بھی ہنر سیکھتا ہوں تو سیکھ نہیں پاتا کوئی وظیفہ بتا دیں آپ ایک ہی ہنر سیکھیں اور اس پر تھوڑا وقت لگائیے جب مختلف کاموں کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر ایک بھی نہیں سیکھ پائیں گے اس وجہ سے مسالہ بنتا ہے آپ ایک کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لئے ٹھیک ہے اس کو سیکھیں چاہے اس کے لئے آپ کو چار پانچ سال لگ جائیں تو انشاءاللہ بہتری رہے گی وظیفہ آپ نے پوچھا ہے تو اس میں آسانیوں کے لئے آپ وظیفہ جو ہے یا بہتر اسباب کے لئے یا مسبب الاسباب اور درود پاک کی کسرت کریں ان کے علاوہ آزم صاحب نے کہا سلام علیکم جی والیکم بچپن ہی سے میرا جگر خون نہیں بنا رہا وظیفہ بتا دیں اور شادزیہ کوسس صاحبہ نے کہا جگر کے امراض کا وظیفہ دوبارہ بتا دیں بشرا صاحبہ نے بھی کہا کہ بھائی نیم والا طریقہ دوبارہ بتا دیں میں یہ وظیفہ دوبارہ بتا دیتا ہوں دلتیف صاحب نے بھی یہی کہا کہ وظیفہ ریپیٹ کر دیں اور تاریخ صاحب نے بھی یہی کہا جی تمام لسنرز کے لئے میں چند وظائف دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں آپ یو ٹیو چینل سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں پہلا وظیفہ یا کسی بھی قسم کا یرکان ہو جگر کا عرضہ لاحق ہو تو سورہ فاتح ایک مرتبہ سورہ حشر سات مرتبہ سورہ قریش یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا جب تک افاقہ نہ ہو پلاتے رہیں نیم والا یہ کہ نیم کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں سورہ قریش کو پانچ مرتبہ پڑھیں حوال آخر گیارہ گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں اور یہ عمل سات دن تک مسلسل کریں اللہ تعالیٰ شفاعت آ فرمائے گا ان کے علاوہ میں جو ان کیا ہے مسیس صالح صاحبہ نے کہتی ہیں بھائی کیا حرم پاک میں سیدونہ اسماعیل اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہیم ان کے علاوہ بھی کسی کی قبر ہے اور تواف کے وقت کیا یہ بید بھی نہیں جی اس کے بارے میں مفسرین محدیثین علامان تاکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو حرم مکہ ہے کعبات اللہ اس کے ارد گرد ستر سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ ہیں تو ہم تو نہیں جانتے کہاں ہیں اس جگہ پہ خاص جگہ کیا ہے حتیم کا بھی ذکر ملتا ہے بہرحال بید بھی نہیں ہے تواف کرنا وہ بھی ضروری ہے ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا سیماف چودری صاحبہ نے کہتی ہیں السلام علیکم جی و علیکم کہا پروگرام بہت اچھا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ملتا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آمین جی شکریہ محمد اجمل ہیں ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نام محمد اجمل ہے ان کے لئے شادی کا وظیفہ بتا دیں جنہیں کہیں کہ رات عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ قل ہو اللہ حد سورہ اخلاص پڑھیں اولا خدرود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالی بہترہ سباب مہیہ فرما دے گا ناظرین و سامین پروگرام کا وقت موچاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزوان محمد لقمان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان